بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پاکستان ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں آواز باقل فو نیوز چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان احمد محمود ناظرین جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم آپ لوگوں کے لیے آج کی شخصیت پروگرم ریکر کرتے ہیں آج میں آپ کو جس شخصیت کا تعرف کروانے جا رہا ہوں آپ بزنس مین ہیں آپ سیاستردان ہیں میرے ساتھ موجود ہیں فلک حیدر چوہان صاحب آپ سابق لیبر کانسلر بہاولپور رہ چکے ہیں آپ رہنمہ مسلم لیگ نون ہیں آپ چوہان موٹرز شورم کے چیئرمن بھی ہیں اگر ہم ان کے بزنس کے حوالے سے بات کریں تو بہاولپور میں کاروں کا پہلا بزنس جو ہے فلک حیدر چوہان صاحب نے شروع کیا تھا آج ہم سیاست کے حوالے سے بات کریں گے بزنس کے حوالے سے بات کریں گے اور مسلم لیگ نون بہاولپور میں کیسے تک مضبوط ہے ان فیوچر مسلم لیگ نون کے کیا پلانز ہیں تو آئیے فلک حیدر چوہان صاحب سے بات کریں اسلام علیکم سر کیسے ہیں آپ سیکھیں خلیت سے آپ ٹھیک ہیں سر جی اللہ کا شکر آپ کی دعا ہے آپ خلیت سے ہیں سر پہلا سوال تو میں تعلیم کا پوچھتا ہوں آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی تعلیمی سلسلہ کیسا رہا میں نے اپنی ابتدائی تعلیم یہی علاقے میں میں نے ایک سکول ہے گورومنٹ ہائی سکول وہاں سے کی میٹنگ میں نے سیڈلیٹ ہائی سکول سے کیا تھا اس کے بعد میں کاروبار میں آ گیا اور پہلے میں نے نائنٹیز کی دہائی میں اپنے ایک ماربل کا شورم بنایا تھا ہاکی گراؤنڈ چڑھیا زو کے سامنے بلکل نا تو وہاں میں تقریباً نائنٹی سیون تک رہا ہوں اس کے بعد پھر میں گاڑیوں کے شعبے میں آ گیا میں نے دوزار پانچ سے پھر میں نے گاڑیوں کا بزنس شروع کیا اس کے دوران مختلف اور بھی کام کیے تھے بزنس کرتا اللہ بس کچھ میں اب اس میں مجھے الحمدللہ کوئی سترہ ساتھانہ سال ہوئے ہیں کام کرتے ہوئے کاروں کی بزنس کا شعب کیسے ہوا کاروں کا ہی بزنس کرنے کیسے آئیڈیا آیا کاروں کا بزنس اس لیے کہ میرے والد صاحب ٹرانسپورٹر تھے ہماری اپنی ذاتی بسیں تھی نائنٹی سیونٹی سکس نائنٹی سیونٹی ایٹ اس طرح نائنٹی ایٹی ایٹ کی دہائی میں بھی ہماری اپنی بسیں تھی اور بس وہ ہمارا گاڑیوں کے ساتھ تعلق تھا ایک ریلیشن تھا تو میں نے بھی چیز کیا کہ جنہیں یہ کام کرتے ہیں تو گاڑیوں کا الحمدللہ مجھے وسیع تجربہ ہے کیونکہ ہمارا یہ سمجھے کہ آپ جدی پشتی کام ہے ہمارا یہ آپ کے پاس کس قسم کی گاڑیاں موجود ہیں میرے پاس ساری گاڑییں ہوتی ہیں زیادہ میں پاکستانی گاڑی کا کام کرتا ہوں اس میں ٹیوٹا کرولا ہونڈا سیوک سٹی میرا جاپانی گاڑیوں میں بھی آ جاتی ہیں میرا ویڈز بغیرہ پاسو بغیرہ ایکزیو جو بھی گاڑی پارٹی ڈیمانڈ کرتی ہے تو اس کو دے دیتے ہیں ہمارے پاس ویل نہ ہو تو کسی دو سے لے کے دے دیتے ہیں آج کس مہنگائی کے دور میں اگر گاڑیوں کے بزنس کے حوالے سے دیکھیں تو کاریں جو ہیں کم سیل ہو رہی ہیں تو اس بارے میں کیا کہیں گے کیونکہ آپ تو شوروم چلا رہے ہیں شہر مہر ہیں تو مہنگائی آنے کی وجہ سے کار کی سیل کم ہو گئی ہے باقی میں سار نائنٹی پرسنٹ نائنٹی پرسنٹ کاروں کا بزنس ڈیڈ ہو گیا ہے جو عام بندے کی پرچیزی پاور تھی وہ ختم ہو گئی ہے گاڑییں اتنی مہنگی ہو گئی ہیں میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں پچھلے دن میں ایک دوست نے مجھے کال کی کہ یار چوان بھائی ذرا میرے گھر تو آئیں میں صبح کو وقت یا شوروم آنے کی وجہ ہے میں سیدھا اس کے گھر چلا گیا سیٹ لیٹ ہوں اس نے مجھے کہا یار میں نے یہ اپنی سوک بیچنی ہے اٹھارہ مارلل کی سوک تھی اس کے پاس میں نے کہا یار ڈاکومنٹس لے کے آؤ وہ اندر گیا ڈاکومنٹس لے کے آؤ آپ بریو کریں فل اپشن والی گھاڑی دوزار اٹھارہ میں چھبیس لاکھ ستر ہزار روپے کیا آج وہ گھاڑی چونسٹھ لاکھ روپے کی ہے آپ یہ دیکھیں کہ دوزار اٹھارہ اور دوزار بھائیس چار سال چار سال میں آپ گھاڑیوں کی قیمت کا اندازہ کریں کہ چھبیس ستر کہاں اور چونسٹھ لاکھ کہاں اس ریشو سے قیمت بڑی ہے گھاڑیوں کی کہ عام بندہ کہاں لے سکتا ہے پہلے ایک بندہ میڈل کلاس جو بندہ اس کے پاس کوئی مہران ہوتی تھی وہ کہتا تھا اس کے پاس کہیں سے لاکھ دو لاکھ اس نے کہا یاد اپگریڈ کرنے وہ کلٹس پہ چلا گیا اب آپ کو کلٹس پہ جانے کے لیے پانچ لاکھ روپے چاہیے تو بندہ کہتا یار میں اسی مہران پہ ٹھیک ہوں نہ اس کے پاس پانچ لاکھ ہوگا نہ وہ کلٹس لے گا یہ صورتی علیہ کروگا ہے سرکاروں کے بزنس میں کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے سر آج کل تو جو مین پلابرم وہ ہے جو اکسائز والوں نے گورنمنٹ آف پنجاب نے بائیومیٹرک کا معاملہ جو کی ہے اس سے زیادہ کاروبار پر ایفیکٹ ہوئے اس کی وجہ سے کاروبار بلکل ختم ہو گئے ہیں وہ اس طرح نصر کہ اگر اب ایک شورم پہ تو دس دس گاڑییں کھڑی ہیں اب شورم والا ساری گاڑی اپنے نام نہیں کروا سکتا اس نے پرچیز کی لے کے کھڑی کی دو دن میں دس دن میں اس نے آگے سیل کر دی ہوتی ہے ایسے انویسمنٹ کے لیے لی اس نے کوئی تھوڑے سے پیسے بچے اس نے بھیج دی اب کیا ہے کہ جب آپ کسی پارٹی سے گاڑی لیں گے تو فوراں اس سے بائیومیٹرک لیں گے بائیومیٹرک لیں گے پہلے گاڑی اپنے نام کروائیں گے پھر آپ اس کو سیل کریں گے تو کہاں شورم یہاں تو چلیں باولبور ہے لاہور میں آپ جائیں ایک ایک شورم پہ دو دو سو گاڑی گاڑی ہے وہ شورم والے کیا ساری گاڑی ہیں اپنے نام کروائیں گے گاڑی ہیں تو یہ پوسیبل نہیں ہے گورمنٹ آف پنجاب کو چاہیے کوئی مہربانی کریں اس میں کوئی عوام کو کوئی رلیف دیں کم سے کم یہ بائیومیٹرکا کو ٹائم فکس کر دیں دو مہینے تین مہینے کوئی ٹائم فکس کر دیں کہ اگر گاڑی شورم والے لیتا تو اس کے لیے آپ کو تین مہینے کی چھوٹا ہے آپ گاڑی بیچ کر ہاں جس کو آپ آگے بیچیں وہ اپنے نام کروانے کا پابند ہوگا یہ شورم والے کو پابند کریں کہ جب آپ گاڑی بیچیں گے جس کو آپ بیچیں گے وہ اس کو اسی وقت اپنے نام ٹرانسفر کروائے گا یہ تھوڑا سا رلیف ملنا چاہیے یہ تو ہم نے کاروبار کے حوالے سے بات کی ہے اب اس سیاست کے حوالے سے بات کروں تو اس سیاست میں آنے کا شورت کیسے پیدا ہوگا سار بڑی لمبی ہسٹری ہے میرے والد صاحب پیپس پارٹی میں تھے اور ان کے وہ پیپس پارٹی کے ایک مشہور ہے نا کہ جیالہ تو وہ پیپس پارٹی کے جیالے تھے آج میں آپ آئے ہیں تو میں آپ سے کچھ چند تھوڑا صاحب کا ٹائم بھی لوں گا آپ سے دل کی باتیں بھی کروں گا جب میاں نواز شریف صاحب زیادہ اور میں نینٹی ایٹی فائک میں پہلی دبست صبحی وزیر خزانہ بنے تو میں نے ان کو سکرین پر دیکھ اس وقت ہمارے گھر میں ٹیلیویزن تھا ایک بڑا سار جیسے پرانے ہوتے ہیں تو وہ آنٹینہ لگتا تھا اس کا تو کبھی ایک دفعہ میں نے ان کو پی ٹی وی کی خبروں میں دیکھا تو مجھے ان کی شخصیت سے پیار ہو گیا میاں صاحب کی شخصیت سے انس ہو گیا آپ بلیو کریں وہ دن ہے نینٹی ایٹی فائف کا اور یہ دو ہزار بائیس آگیا میں حلفر کہہ سکتا ہوں کہ میں نے آج تک کسی پارٹی کو دیکھا بھی نہیں ہے جانا تو دور کی بات ہے ان کے جلسوں میں ان کے فنکشنز میں جانا تو دور کی بات ہے میں نے کسی پارٹی کو دیکھا بھی نہیں اور مزید کی بات میں آپ کو بتاؤں کیونکہ میں نے آپ سے کہا کہ میرے والد صاحب پیمز پارٹی میں تھے جب زیا صاحب کا تیارہ کریش ہو گیا نینٹی ایٹی ایٹ میں تو بینزیر سبا پاکستان میں تشریف لائن لیکشن ہوئے تو میں میاں صاحب کے پہلی دفعہ وزیراعہ بنے پہلیکشن ہوئے نینٹیز میں تو آئی جی آئی بنی میں میاں صاحب کے جلسوں میں جاتا تھا میں رات کو میری عمر تھی اس وقت میرے خدا ستارہ اٹھانہ سار تو میں جب رات کو واپس آتا تھا تو میرے وہ گریم پٹی بندی ہوتی تھی تو جب میں نے رات کے بارہ مجھے ایک بجھے آنا دروازے بند ہوتے تھے تو میں نے دیوار پھلانکی آنا آگے صاحب آگے میرے والد صاحب تیار بیٹھے ہوتے تھے انہوں نے اس وقت گیس کا تو کونسیپٹ تھا نہیں یہاں پہ انہوں نے جب دیکھنا کہ میں آگے ہوں گھر میں تو انہوں نے ہمارے اس وقت موسٹلی علاقوں میں ایسا ہی تھا تو ہم لگڑی کے چولے جلتے تھے تو ہم بھی لگڑییں لے کہتے ہیں وہ تو ایک پتلے پتلے سے نا ڈنڈے ہوتے تھے سوٹنی ہیں ٹائپ تو وہ انہوں نے اٹھا لینی اب یقین کریں انہوں نے چار پانچ میرے جسم پہ توڑ دینی وہ مجھے کہتے تھے کھاتا تم میرا ہے جاتا تم نواز شریف کے جلسے میں یہ کی انگر ہے میں نے یہ جتنے بھی الیکشن ہوئے نا یہ 99 کو سے پہلے پہلے کے میں نے پورا پاس جلسوں میں شرکت کی آیا گیا ریلیوں میں مشرف نے جب کو کیا تو میں نے فریدگیر پہ لاتھییں بھی کھائیں ہیں جلوسوں میں تو پھر جب میرے والد صاحب کو یہ پتہ چل گیا کہ یارے بندہ جی رہنا یہ نہیں بہت زیادہ یہ نواز شریف تو غیر کسے پارٹی نہیں جاندہ تو انہوں نے مجھے کہنا چھوڑ دیا تو میں کہنے کا مقصد ہی ہے کہ اس وقت کا مسلمین نون کے ساتھ ہوں اور مسلمین نون کے ساتھ ہی رہوں گا اس کی سر کچھ ریزن ہے اس کی کچھ وجہ ہے آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو باتیں ہیں نا باتیں ہر بندہ کر سکتا ہے باتوں میں آسمان سے تارے ہر بندہ توڑ کے لاسکتا ہے لیکن پریکٹیکلی کام کوئی کوئی بندہ کرتا ہے باتوں سے کام نہیں ہوتا ہے آپ یہ دیکھیں کہ جب پیچھے ہم نہیں جاتے پیچھے ہم نہیں جا رہے ہم ادھر آ جاتے ہیں دوزار تیرہ پہ جب میاں صاحب دوبارہ دوزار آٹھ میں پیوز پارٹی کی گورنمنٹ میں نہیں کچھ عرصہ ہم ان کے ساتھ رہے دو مہینے ڈیڑھ مہینہ لیکن پیرا مہا علیدہ ہوگئے تو پیوز پارٹی نے اپنی حکومت خود کی جب دوزار تیرہ میں پروپر ہمیں حکومت ملی میاں صاحب کو تو آپ دیکھیں کہ اس وقت ملک کے حالات کیا تھے سر نہ مسجد محفوظ نہ مندر محفوظ نہ چرچ محفوظ نہ قصہ خانی بازار محفوظ نہ لاہور کا لبٹی چونک محفوظ نہ کوئی ٹرین محفوظ نہ مسجدیں محفوظ اتنے بم دھماکے ہوتے تھے اس ملک کے یہ مشرف کی باقیات تھی جو ہم لوگوں نے بھگتی ہے جو مشرف نے کیا دس آٹھ سالوں میں جو اس نے اس ملک میں حالات پیدا کیے دہشت گردوں کو موقع دیا گیا کہ آپ اس ملک کی ایڈ سے ایڈ بجھا دیں اور وہی ہوا سر وہی ہوا دہشت گردوں نے ہمارے ملک کی ایڈ سے ایڈ بجھائی آپ نے بھی دیکھا ہوگا ہم نے بھی دیکھا ساری عوام نے دیکھا آپ سر یہ دیکھیں کہ ہمارے جرنلز تک شہید ہوئے سپائی سے لے کے جرنلز تک مجھے ایک واقعہ یاد ہے کہ ایک آئیس جرنلز تھے آئیس سپیشللز تھے جرنل وہ اسلام آباد کے کسی پوائنٹ پر رکھے تو اشارہ بند تھا وہی پر ان کی اشادت ہوئی ایک خودکش دمائے کے خودکش بمبار نے آکے ان کی گاڑی کے پاس بلاسٹ کر دیا تو کہنا کے مقصد یہ ہے کہ کس نے پھر صحیح میاں محمد نواز شریف نے ساروں کو بیٹھایا کنسیسز کے ساتھ ایک ان کو بٹھا کر سیٹ پر ان کو اتفائے کے رائے پیدا کیا کہ یار اس ملک میں جو ہو رہا ہے یہ پاکستان کی لئے ٹھیک نہیں ہے میاں صاحب نے پھر وہ کر دکھایا جو مشرم بھی نہیں کر سکا میاں صاحب یہ تھے جنہوں نے دہشت گردی کو جڑ سے اکھار پھیکا آپ یقین کریں پہلے میرا شور امطرفی کا مرور پر ونیٹ چونک سے اندر جائے نا دو ہزار آٹھ سے لے کر دو ہزار چودہ تک میرے شوروں کے باہر ایک درخت تھا میں نے اس کے پاس سامنے اس کے سائے میں گزارا ہے وہ کیسے کہ صوبہ جاتے تھے لائٹ نہیں ہے شام کو بند کر کے آتے تھے لائٹ نہیں ہے گھر آ کر سوتے تھے لائٹ نہیں ہے نہ دن کو سکون نہ رات کو سکون یہ کارنامہ نے میاں محمد نواز شریف نے ہی انجام دیا کہ گیارہ ہزار بیگا وارڈ بجلی پیدا کی ریکار دو سالوں کے ٹائم میں پاکستان کی پاکستان میں ستر سال میں اتنی بجلی نہیں بنی تھی جتنی میاں صاحب نے دو سالوں میں بنائی ہے اندھیریں انہوں نے ختم کی دہشت گردی انہوں نے ختم کی یہ جو پی ٹی آئی والے باتیں کرتے ہیں باتوں کرنے سے کچھ نہیں ہوتا یہ جو بھاگ کے چڑھتے ہیں لاہور سے اور پہنچ جاتے ہیں اسلام آمباد دھائی گھنٹے میں تو کس نے بنائی ہے موٹر میں میاں نواز شریف نے کب بنائی ہے نائنٹیز کی دہائی میں سار اس وقت کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا یہ موٹر میں ہوتی کیا ہے اور یہ کام کیا تھا میاں محمد نواز شریف صاحب نے موٹر وے انہوں نے بنائی آج ہم سکھر سے چڑھتے ہیں پشاور جاتے ہیں موٹر وے پر سر کتنے گھنٹوں میں ہمارے دوست ہیں سادکواد شور ہوں والے وہ کہتے ہیں یار ایک وقت تھا کہ ہمیں لاہور جانا ہوتا تھا تم گیارہ گھنٹے میں پہنچتے تھے لاہور جیٹی روڑ تھا نا نیچے سے گیارہ گھنٹے میں پہنچتے تھے کہتا یار ہم سادکواد سے موٹر وے پر چڑھتے ہیں ساڑھے پانچ سے چھ گھنٹے میں ہم لاہور فیول بچتا ہے ٹائم بچتا ہے سار گاڑیوں کے مینٹنس بچتی ہے یہ لوری ٹرنل کس نے بنایا ہے مشرف تو نہیں بنا سکا مشرف تو نہیں بنا سکا جو مانسرہ کا جو ایک ایک ایریہ ہے ایک سیڈ سے اگر آپ جاتے تھے تو دس گھنٹے کا راستہ تھا میاں صاحب نے لالی ٹرنل بنایا ساڑھے تین گھنٹے کا راستہ رہ گیا ہے سر یہ سوچ ہوتی ہے کام کرنے کا وزن ہوتا ہے یہ ہر بندے کے پاس نہیں ہوتا یہ سنم میاں صاحب کے پاس ملکل مسلم لی نون بہاولپور میں کس حد تک مضبوط ہے سر میں یہ کہتا ہوں کہ ایک ریل آیا تھا دوزار گیارہ میں ایک لانچ کیا گیا عمران خان کو آپ کو بھی پتا ہے سب کو پتا ہے دو جنرل بیش میں انوالف تھے انہوں نے اس کو لانچ کیا انہوں نے لائے بہاولپور کی تاریخ ہے سر کہ آج تک مسلم کی نون نہ چھوٹی سیٹ سے ہاری نہ بڑی سیٹ سے ہاری یہ جو اٹھانہ کا رزلٹ تھا نا جی یہ اٹھانہ کا رزلٹ اگلے دن شام کو چھوٹی سیٹ کا آیا تھا اگلے دن دوپیر کو تو اس کا مقصد کیا تھا کہ ٹھپے لگائے جا رہے تھے مقصود تھا جتوانہ پی ٹی آئی کو مقصود تھا جتوانہ ملک فاروق عظم کو ورنہ بہاولپور میں پاکستان مسلم لیک ایسے ہی ہے جیسے ون ٹو تھری کا حلقہ ہے لہور اسی طرح بہاولپور اسلامی جمہوریہ پاکستان وزیراعظم شباز شریف صاحب کی لیڈرشپ کو کیسا دیکھ رہے ہیں دیکھیں جی میاں شباز شریف بہت اچھے ایڈمیسٹریٹر ہیں ان کے پائے گئے ایڈمیسٹریٹر آپ کو پورے بہاولپور میں نہیں پورے پاکستان میں نہیں ملے گا جس وزن سے انہوں نے کام کیا ہے نا پنجاب میں میں آپ کو یہ پانچ چھ سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں کہ میں حروناباد گیا اب تو جاتے رہتے ہیں اکسل لیکن ایک روڈ ہے جو کہ پل براز سے جاتی ہے حروناباد میں نے کہا یار اس طرح جو جا رہے تھے روڈ ٹوٹا ہوا تھا میں نے ایک بندے سے پوچھتا میں نے کہا یار کوئی شاٹ راستہ بھی ہے انہوں نے کہا یار اب یہ دیاز جا رہا ہے ادھر سے چلیں جا نکلیں گے وائٹل چائے والوں کے ساتھ تو میں نے گاڑی لنک روڈ پہ ڈال آپ بلیو کریں کارپیٹ روڈ اور سیڈ پہ پیلی پٹی لگی ہوئی ہے یہ کس نے بنائی ہے یہ جو چار سال حکومت کا جھاک مار کے گئے ہیں خان صاحب کوئی ایک منصوبہ بتا دیں کوئی ایک منصوبہ ایک ہیٹ بھی انہوں نے لگائی یہ چار سالوں میں یار کسی کو گالییں دینے سے بہتان بہتان بازی کرنے سے کسی کو گالییں دینے سے چور ڈاکو کہنے سے کام نہیں ہوتے کام ہوتے ہیں وزن سے اور وہ ہے پاکستان مسلمی نون کے پاس میاں بلی علمان صاحب میاں بلی علمان صاحب کلیڈر شیف کو کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں جی میاں صاحب اچھے آدمی ہیں یہ ان کو پارٹی نے ایک آنر دی ہے میاں نواز شریف صاحب کا فیصلہ تھا انہوں نے آنر دی ہے تو ٹھیک ہے بارال میں آپ بات کرنا چاہتا ہوں شاید میرا انٹرویو بلی علمان صاحب کے پاس بھی پہنچ جائے ان کے جو یہاں پیئے ہیں نا شاید صاحب ان کو انہیں سمجھانا چاہیے کہ کیوں ان کے پاس کوئی ورکر آتا ہے اس کا کام کرنا چاہیے نہ کہ یہ کہہ دے کہ ہمارے بس کا کام نہیں ہے اگر آپ کے بس کا کام نہیں ہے تو گورنر کے پیئے کس لیے بنے ہوئے ہیں جب آپ ایک کام ہی نہیں کر سکتے ایک ورکر آپ کے پاس آیا ہے ایک کارکون آپ کے پاس آیا ہے کوئی اپنی درخواست لے کر آیا ہے آپ اس کو یہ کہہ دیں کہ ہم نہیں کر سکتے کہ یہ گورنر صاحب کا پی اے کہہ رہا کہ یہ تو ایک چھوٹا سا معمولی سا کام ہے میں نہیں کر سکتا حالانکہ گورنر کی بہت بڑی سیٹ ہے اس کے پی اے کی بات کون نہیں سنے گا سب سنیں گے لیکن مہربانی کرنی چاہیے بلیو صاحب مہربان صاحب کو کہ مہربانی کریں انہوں کوئی سمجھائیں کیونکہ اگر ان کے پاس کوئی بندہ کوئی ارضی لے کر آتا ہے کوئی کارپون آتا ہے یہ کوئی عام آدمی آتا ہے بابل پر کا کوئی اپنا اللہ کانسلر رہ چکے ہیں اپنے دور میں علاقے کے لوگوں کے لیے کیا کام کیا دیکھیں ہم کانسلر تو بس کچھ حرصے کے لیے تھے پھر بیچ میں بلاکنگ آگئی پھر بی ٹی اے کی حکومت آگئی انہوں نے ڈھائی سال ویسے معتل کیا رکھا پھر جب سپریم کورڈ نے بحال کیا تو نو مہینے پھر بھالی میں لگا دیئے پھر جب انہوں نے بحال کیا تو ایسے کیا کہ کچھ بھی نہیں دیا اختیارات تو تھے نہیں لیکن اس کے باوجود جو کچھ ہم سے ہو سکا ہوتی ہیں گلیوں کے چھوٹے موٹے کام ہوتے ہیں جو ہو سکا علاقے کی خدمت کی ہے لیکن اس طرح نہیں کر سکے جس طرح کرنی چاہیے کیونکہ دیکھیں یہ جو کانسلر کی یا یونین کانسلر کی سیاست ہے نا یہ ہے نرسری اگر کوئی ایم پی ایم اینے بھی بنتا ہے نا یہی سے سیکھ کے اوپر جاتا ہے یہی سے سیکھ کے اوپر یہ ایک نرسری ہے جب تک آپ ان کو کوئی اختیار نہیں دیں گے دیکھیں ایم اینے ایم پی اے ہر وقت ہر یونین کانسل میں نہیں جا سکتا وہاں کون ڈیل کرتا ہے چیئرمن کرتا ہے نائب چیئرمن کرتا ہے یا نیچے کانسلر کرتے ہیں اگر آپ کانسلروں کو کچھ دیں گے اختیارات دیں گے کہ یار وہ کسی آدمی کے کوئی محلے دار کے کسی علاقے کے اپنے علاقے کے مسائل ہر کر سکے تو کچھ اختیار ہوگا تو وہ ہر کر سکے گا نا ورنہ تو یہ پھر بدنامی کا باعث بنتا ہے کہ جی یہ کانسلر ہیں جی دیکھیں جی نون ڈیگ کے یا پی ٹی آئی کے ان کے پلے تو کچھ ہے نہیں ایسی کانسلر بنیں پھر نہیں تو اختیارات دینا چاہیے مریم نواز صاحب صاحبہ کی لیڈرشپ کیسا دیکھ رہے ہیں مریم نواز صاحبہ بیسٹ لیڈرشپ ویری گوڈ کراؤڈ پولر ہیں وہ آپ نہیں دیکھیں کہ جب وہ نکلتی ہیں تو ان کے پیچھے عوام کے جمع غفیر ہوتا ہے ایک عوام کا جمع غفیر ہوتا ہے میرا خیال ہے کہ اگر میاں نواز شریف کے بعد کوئی کراؤڈ پولر ہے تو اس کا نام ہے مریم نواز شریف اور وہی عوام کو اکٹھا کر سکتی ہیں آپ نے دیکھا ہوگا پیچھلے دنوں بہت بڑے بڑے جلسے کی ہیں یہ ہمارے جلسے ایسے نہیں ہوتے کہ تین سال پرانی تصویر ساتھ لگا کے شوشن میڈیا پر ڈال دی بندے ہیں پانسو بتا دیا پچاس ہزار ایسے ہمارے جلسے نہیں ہوتے اللہ کے فضل سے دیکھیں میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں شاید کسی کو معیوب بھی لگے ہمارا جو ووٹر ہے نا آپ دیکھنے اپنے عرد گرد دیکھنے جو پی ٹی آئی کا ووٹر ہے نا وہ وہ ہے جو باپ کی کمائی کھا رہا ہے جو نواز شریف کے ساتھ ہے وہ وہ ہے جو سمجھدار ہے بات کو سمجھتا ہے حقائق کو سمجھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ یار یہ جو بندہ ہے یہ کام کرنے والا یا صرف بڑھ کے مارنے والا تو میاں صاحب کے ساتھ وہ لوگ ہیں جن کو اچھے برے کی تمیز ہے حالات کو سمجھتے ہیں دنیا کو سمجھتے ہیں کہ کون آدمی کام کرنے والا ہے اور کون صرف باتے کرنے والا ہے موجودہ ملکی سیاسی صورتحال کے حوالے سے آپ کو کیا تفسر ہے سر میں تو یہ کہوں گا کہ جب سے عمران خان صاحب کو 2011 میں لانچ کیا گیا ہے نا اس وقت سے لے کے آج تک پاکستان میں سکون نہیں آیا بزنس لے لیں پاکستان کی معاشی صورتحال لے لیں سب کی سب ختم ہو گئی ہے دیکھیں ڈیلی لانگ مارچز ڈیلی جلسے جلوس آپ مجھے یہ بتائیں اس نے تقریب پونے چار سال حکومت کی ہے تین سال ہم نے کوئی جلوس نکال ہے کوئی ہم نے ڈیلی یہ نکالی ہے نہیں نکالی کیوں کہ ہم نے اس کو ٹائم دیا کہ یار آپ کریں کام اگر آپ آئے ہیں یا لائے گئے ہیں جیسے بھی ہے آپ کام کریں عمام کے کوئی ڈیلیور کر کے دکھائیں لیکن انہوں نے کیا کیا آج عمران خان صرف چوڑ ڈاکو کے علاوہ کوئی ایک منصوبہ بتا دے کہ یار یہ میں نے ایٹ لگائی تھی یہ میں اسے پوری کرنے والا تھا میری حکومت ہٹا دی گئی ایک بات بتا دے مجھے نہیں بتا سکے گا کیوں کہ کام کیا ہی کوئی نہیں ہے جس نے کام کیا ہوتا ہے میں آپ کو بتا نہ ہونا کام کیے ہیں ہم نے اللہ کے شکر ہے الحمدللہ کام کیے ہیں میاں نواز شریف صاحب نے وہ وہ کام کیے ہیں یہ تو کہتے ہیں absolutely not بھئی کیا کہا تھا آپ کو یار جو آپ نے کہہ دیا absolutely not کہا کہا کیا تھا آپ کو صافی نے کیا صافی نے تو آپ کو پوچھا ہی نہیں آپ نے خود ہی کہہ دیا کہ میں اس کو اڈے نہیں دوں گا absolutely not ہوتا ہے جو میاں محمد نواز شریف نے کہا تھا ایٹمی دھماکے کرنے سے پہلے بل کلنٹن کو پانچ ارب ڈالر اس وقت آج کا وہ پچاس ارب ڈالر ہے مہنگائی کی ریشو دیکھیں تو تو میاں صاحب نے کہا تھا پانچ ٹیلی فون کیے تھے انہوں نے کلنٹن صاحب نے کہ آپ پیسے لے لیں آپ جو سہولت کہیں گے ہم آپ کو دیں گے بس آپ دھماکے نہ کریں تو یہ ہوتی ہے مردان کی انہوں نے کہا تھا نہیں انڈیا نے پانچ کیا تو میں چھے کروں گا الحمدللہ چھے کیے آج آپ میاں محمد نواز شریف کی وجہ سے ایٹمی قوت ہیں اور ہم سلام پیش کرتے ہیں ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب کو اللہ ان کو اگر ان کے رحمت فرمائے انہوں نے اس ملک کو ایٹمی طاقت بنایا اور ایٹمی بم بنا کے دیا اور ایٹمی قوت بنایا میاں محمد نواز شریف صاحب نے صوبہ بہاولپور یا ملتان آپ کی کیا راہی ہے بہاولپور بہاولپور ہونا چاہیے بہاولپور دیکھیں ہمارا جو علاقہ ہے ایک پسپندہ علاقہ ہے اگر یہ صوبہ بنتا ہے ہمیں بہت فیسلٹیز ہوگی ہمیں بہت سوریات ملیں گی ہماری جو پورے ڈیویزن کی عوام ہے بخصوص روحی کے جو لوگ ہیں مچارے ہمیں ایک درجہ مل جائے گا ہمارے یہاں نوکرییں ملیں گی لوگوں کو روزگار ملے گا فیکٹرییں لگیں گی کوئی اور معاملات ہوں گے کوئی بین الاقوامی طاقتیں ہیں گی یہاں کے کام کریں گی تو بہاولپور کی عوام کو بہت سولت ہوگی میں تو صوبہ بہاولپور بننے کے حق میں ہوں باقی دیکھیں لیڈرشپ کا کام ہے جو جیسے اچھا سمجھے کاروبار کے حوالے سے بات کر گی سیاست کے حوالے سے بات کر گی اب میں آپ سے پوچھوں گا آپ کو ٹوریزم کا کتنا شوق ہے پاکستان کے کون کون سے شہر چلگتے ہیں آپ کا پسند شہر کون سا ہے دیکھیں جی ویسے تو میں اتنا نہیں گیا لیکن مجھے جو وہ کہتے ہیں نا کہ اپنی چیز اچھی لگتی ہے اگر سکون کے لحاظ سے دیکھیں تو بہاولپور اچھا ہے اگر آپ سہر و سہاد کے شوق سے جائیں تو معالم جبا چلیں بہت خوبصور ادلاق ہے بہت خوبصور ادلاق ہے پھر آپ چلے جائیں اپنا اپنا اسلام آباد چلیں بہت اچھا ہے بہت خوبصورت علاقے ہیں جن لوگوں نے تفریق کی ہم نے تو اتنی نہیں کی لیکن وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک ہے شیر ہے کہ ہمیں تو فرصت نہ ملی فکر مائش سے سینہ دل ہم بھی رکھتے تھے آپ کے نظر میں کامیابی کیا ہے میری نظر میں سر کامیابی یہ ہے کہ جو آپ کے اردگرد کے لوگ ہیں آپ کے دوست ہیں آپ کے بہن بھائی ہیں آپ کے پیرنٹس ہیں آپ کے عزیز و اقارب ہیں آپ ان کو خوش کریں آپ ان کا خیال رکھیں آپ اگر آپ نے ان کے دل جیت لیے تو آپ ایک کامیابی انسان ہیں اگر آپ سے آپ کے اپنے ہی ناراض ہیں پھر آپ کرٹو کی چوٹی بھی سر کر لیں کوئی فائدہ نہیں آپ کے دوست آپ کے عزیز آپ کے رشتے دار آپ کے بہن بھائی آپ سے راضی ہونے چاہئے اللہ تعالیٰ کا بھی یہ فرمان ہے کہ اپنے قریبی عزیز داروں کو پریفر کریں ان کو زیادہ عزت دیں آپ کو کھانوں میں کیا پسند ہے آپ کی فیوری ڈیش کونسی ہے میری فیوری ڈیش پائے اور میٹھے میں کھیر آپ کی آئیڈل پرسنیلٹی کون ہے آئیڈل کیسے مانتی ہے سیاسی لیانسے یا سیاسی لیانسے بگر میانو آشریو سے میرا ابتدا بھی وہی ہے میری انتہا بھی وہی ہے میرا عشق بھی وہی ہے اور میرا جنون بھی وہی ہے آخر میں سننے والوں کو دیکھنے والوں کو باہل پرکی امام کو اپنے حلقے کی امام کیا پیغام ہے میں سر یہ پیغام دوں گا انہیں کہ انشاءاللہ دوزر تیس میں الیکشن آ رہا ہے سو سمجھ کر سو سمجھ کر ووٹ اپنا جو قیمتی ووٹ ہے نا سو سمجھ کر استعمال کریں آپ دیکھیں کہ کس نے کیا کیا ہے کس نے شرب اور فساد پہ لائیا ہے کس نے کام کر کے دکھایا ہے آپ اپنے علاقے کا ٹور کریں اپنے اپنے حلقوں کو دیکھیں کہ کس نے کیا کام کیا ہے یہ صرف باتیں کی ہیں تو اپنے ووٹ کا بہترین استعمال کریں جو آپ کے ملک کو آپ کے محلے کو آپ کے علاقے کو ترقی دے سکے اپنے پاکستان کو ترقی دے سکے اس کے ساتھ چلیں بہت شکریہ سر جیتو ناظرین آپ نے آج کی شخصیت پروگرم سنا ایک نئے پروگرم میں ملکات ہوگی تب تک اللہ حافظ اللہ نکبان پاکستان زندہ بات